نمشکال دوستو کل کا اپیسوڈ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس سے ریلیٹڈ کچھ فنی انسیڈنٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جیسے رت والا سیکونس تھا جب ہم لوگ ون جانے والے تھے تو جو رت تھا اس کے گھوڑے جب کھالی تھا تو رکھی نہیں رہتے اور جب ہم لوگ بیٹھ گئے تو چلنے کو تیار نہیں تھا تو رت کے مالک نے بڑی مشکل سے ان کو کھینچ کے لے کے گئے اگر آپ نوٹس کریں گے تو شورٹ میں بھی دیکھتا ہے کہ کس طرح رت کا مالک رت کے گھوڑوں کو کھینچ کے لے کے جا رہا ہے اور اسی سے ریلیٹڈ دوسرا سین ہے جہاں پہ ایک کیریکٹر تھا جو بولتا ہے داڑی مشھیں لگی ہوئی تھی بولتا ہے کہ ہم رام جی کو نہیں جانے دیں گے رام جی ہمارے راجہ ہیں رام جی جائیں گے تو ہم بھی جائیں گے اور جہاں بھی رام جی رہیں گے ہم وہاں پہ اپنا راج بنائیں گے آپ یقین نہیں کریں گے اس آدمی کی بار بار داڑی مشھ نکل جا رہے تھی اور داڑی مشھ نکلنے کی وجہ سے شورٹ کمپلیٹ نہیں ہو رہا تھا اور ہاسی بھی آ رہی تھی لوگوں کو تو ایک رامان ساگر جی کا اسسسٹنٹ تھا اس اسسسٹنٹ نے ایک میک اپ دادا کو بولا کہ اس کی داڑی ایسی چپکاؤ کہ سالہ نہائیتوں بھی نہیں نکلے تو دادا نے اس کی داڑی ایسی چپکائے کہ وہ شورٹ کمپلیٹ ہوا گرمی بہت تھی اس گرمی کی وجہ سے شورٹ نہیں ہو رہا تھا داڑی بار بار نکل جا رہی تھی اور تیسرا انسیڈنٹ ہے جب ہم لوگ جب ندی کے پاس پہنچتے ہیں اور وہاں پہ رامی جی کہتے ہیں کہ آج ہم لوگ یہیں رکیں گے اور کل صبح رہے پھر آگے کی یادرہ کریں گے تو اس میں کراؤڈ کی بہت ضرورت تھی وہ کراؤڈ ملی نہیں رہا تھا لوگ تھے نہیں بہت آٹھ دس لوگ تھے اس سے آدھ لوگ تھے نہیں تو اسی دن لکی لی کیا ہوا جب تک رامائنڈ بہت پاپلر ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے پانچ پانچ چھے بس اس بھر بھر کے لوگ ہمیں ملنے آتے تھے تو بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے انہی لوگوں کو لٹا دیا گیا اور انہی لوگوں کو صلاح کے وہ شورٹ کمپلیٹ کیا یہ تو تھے کل کے اپیسوڈ کے قصے اسی طرح میں آپ کے ساتھ میں اور اچھے اچھے قصے شیئر کروں گا دیکھتے رہیے رامائنڈ سٹاپلے سپر